دکٹر شباز گل آپ یہ فرمایے گا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ دورہ تیہ نہیں تھا تو اس لیے پھر دورہ ملتوی ہونا یہ دونوں خبریں آپ کہہ رہے ہیں کہ من گھڑت ہیں اور حقیقت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے آپ یہ فرما رہے ہیں؟ نہیں جی میں نے جو فرمایا وہ آپ میرا خیلی اچھی طرح سمجھ چکے ہوں گے جامی صاحب میں نے آپ کے یہ الفاظ ریپیٹ کیے ہیں کہ دورہ تیہ نہیں تھا جی جی میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں کہ الفاظ آگے پیچھے ہو گئے آپ کی طرف سے میں دوبارہ ارز کر دوں کہ اس دورے کی کوئی بھی حتمی تاریخ ابھی فائنل نہیں تھی ڈسکشنز ہو رہی تھی ڈیفرنٹ تاریخوں کے اوپر ڈیفرنٹ آپشنز کے اوپر اور اس کو تھوڑا سا آگے لے جایا گیا ہے بیکاز دونوں گارنمنٹ کی جو کمفٹ ہے وہ اسی میں ہے کہ تھوڑا سا آگے کیا جائے لیکن اس کے اوپر اتنا واویلہ مچانا اس کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی دو ملکوں کے اور دورے بھی ہیں جن کو آگے پیچھے کیا گیا اس پہ تو بات نہیں ہوئی پچھلے دنوں ہوئے وہ کیونکہ یہ تو روٹین کا کام ہے کہ جب دورے آپ پلان کر رہے ہوتے ہیں ان کی ڈیٹس فائنل کر رہے ہوتے ہیں تاریخ آگے آپ فرما رہے ہیں تاریخ آگے چلی گئی دونوں گارنمنٹ کی کنسنسس سے تو آگے کس وجہ سے گئیں کوئی بتا سکتے ہیں آپ اگر بتانا پسند فرمائے تو تاریخ آگے کیوں گئی دورے بھی نہیں یہ کوئی جلیبیوں کے لئے سی پی تو نہیں ہے نا کہ میں تھڑے پہ بیٹھ کے آپ کو بتاؤں شاہمی صاحب جامی صاحب یہ فورن افیرز کے معاملات ہیں دو ملکوں کے تعلقات مجھے امید تھی کہ آپ فورن افیرز کی زبان میں بات کریں گے نہ کہ جلیبی تلیں گے مجھے بھی یہی امید تھی کہ آپ فورن افیرز کی لینگویج میں بات کریں گے نہ کہ جلیبی تلیں گے لیکن آپ کی مرضی ہے میں چلو ہو نہیں نہیں میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جو آپ کا سوال ہے کہ آپ یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ کیوں ملتوی ہو گیا نہیں میں نے کہا کیوں تاریخ آگے گئی بہت ساری کنسیڈریشنز ہوتی ہیں بہت ساری کنسیڈریشن ہوتی ہیں جامی صاحب اور وہ ضروری نہیں ہوتی ساری ایکسپلین کی جائیں نیشنل انٹرسٹ کی باتیں ہوتی ہیں سادہ سی بات یہ کہ ایک پرائیم منسٹر کا دورہ ہو رہا تھا جو تھوڑا سا آگے چلا گیا جس پہ مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ اس کو جس جو آپ ابھی تفسرہ فرما رہے تھے پہلے کہ اس ادھر کوئی شائن شان استقبال نہیں ہو رہا تھا جس پہ میرے مزاج کو گران گزرا ہے جس کی وجہ سے مجھے بھی تل رہا ہوں مجھے آپ کا وہ منگڑت تفسرہ مجھے اپنے بھائی کا وہ منگڑت تفسرہ پسند نہیں آیا یہ بات ہے داکٹ صاحب رکھیے گا یہ پروگرام کی ریکارڈنگ کیونکہ آپ کے پاس ایسے بھی ہے پروگرام کی ریکارڈنگ ہوتی ہے اس ریکارڈنگ کے دوران اگر میں نے کہیں یہ کہا ہو کہ شایان شان استقبال لیا یہ لفظ میں نے کہیں استعمال کیا ہو تو جو چور کی سزا وہ میری سزا سن لیجی میری داکٹ صاحب ایسے نہ کیجئے ایسے نہ کیجئے میں نے لندن سے چھپنے والی خبروں کا حوالہ دیا اگر میری گفتگو سوال یا خبر یا تفسرے میں کہیں یہ لفظ ہو شایان شان تو جو چور کی سزا وہ میری ورنہ آپ معذرت کریں گے چلیں ایک لفظ کو چھوڑ دیں نہیں ایسے نہیں آپ نہیں کر سکتے ایسے آپ ٹویسٹ نہیں کر سکتے آپ میرے بارے میں میرے الفاظ کے بارے میں خود صافتہ ٹویسٹنگ نہیں کر سکتے آپ یہ لفظ واپس لیجئے میں نے استعمال نہیں کیا یہ لفظ نہیں لفظ تو میں واپس نہیں لیتا نہیں آپ نے غلط کہے ہیں آپ کے الفاظ غلط ہیں نہیں میرا کونٹیکس یہ نہیں تھا باکٹ صاحب میرے الفاظ یہ نہیں آپ اپنے آپ اپنے الفاظ میرے موں میں نہ ڈال لیں آپ کی بات ہوگی نا میں نے شان کا کوئی ذکر نہیں ہے بھائی بات تو سنے نا انہوں نے بات کر لی میں نے انیلسز نہیں کیا بھی میں نے آپ سے صرف سوال پوچھا بھائی آپ جھگڑا کوئی کر لیں آپ نے اپنی بات کر لی نہیں آپ بیتا ہائیپر کیوں رہے جھگڑ کیوں رہے شایان نے شان میں نے کہا مصلح ہے آپ نے اپنی بات کر لی میں نے جامیزم شایان نے شان ہی کہہ دیا میں نے نہیں کہا ہائیپر کیوں رہے اس لیے کہ آپ جیسے ذمہ دار شخص ایک غلط بیانی کرے گا تو افسوس ہوگا تو میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں آپ میرے پروگرم میں وہ لفظ نکال دیں آپ شایان نے شان کا لفظ نکال دیں جو آپ نے میرے موں میں ڈالی بات عجیب بات ہے آپ کو زہمت اس لیے دی کہ آپ سے بات کر سکیں میں جامی صاحب آپ کے موں میں کچھ نہیں ڈال رہا یہ میرا کام نہیں ہے الفاظ آپ کے موں میں ڈالنا میں نے آپ کو آپ کے کونٹیکس کی بات بتائی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کووڈ کی وجہ سے جس طرح کا استقبال چاہتے تھے وہ نہیں ہو سکتا اور اس وجہ سے دورہ مرتبی ہو رہا تو آپ جب منگھڑت خبروں کے اوپر تجزیہ کریں گے تو مجھے جواب نہیں تو موقع دینے سر گل صاحب ایک بات مجھے بتائیں جو ابھی جیو بائیڈن کے حوالے سے بھی بات ہو رہی تھی وزیر آزم سے تو جہاں پوچھا گیا ان سے کہ ان سے کوئی آپ کی بات ہوئی ہے تو انہوں نے بڑی بیزاری سے ذکر کیا کہ اگر ان کو ضرورت ہوگی تو کر لیں گے تو یہ خارجہ تعلقات میں اتنی بیزاری کا جو ازار ہے وہ کیوں ہو رہا ہے نہیں شامی صاحب وہ بیزاری نہیں ہے وہ ایک انگلیش کا ایکسپریشن ہے جو انہوں نے استعمال کیا اس میں اور ایک ایکسپریشن دیا ہے جیسے دو ہیڈ آف سٹیٹ کہتے ہیں کہ ان کی اور پریورٹیز ہیں جب ان کی پریورٹی ہوگی تو وہ بات کریں گے اور ہر شخص کا ایک اپنا سٹائل ہوتا ہے بات کرنے کا بیزاری کا نہیں ہے کوئی اسے بہتنائی کہے گا کوئی بیزاری کہے گا کوئی اسے سیلف کانفیڈنس کہے گا کوئی اسے سیلف اسٹیم کہے گا یہ تو اپنے اپنے مرضی کے معنی دیے جا سکتے ہیں لیکن بہت پرائیم ایسٹ نے بڑی سادہ کہی اور وہ یہ کہی وہ یہ کہی شامی صاحب کہ جب ان کے پاس وقت ہوگا ان کی پریورٹی ہوگی تو ہماری بات ہو جائے گی اب اس کے علاوہ کوئی اس سے اچھا جواب میری خیال میں تو نہیں بنتا ٹھیک تو یہ آپ پہ سے